اسلام علیکم اور گوڈ ایوننگ دوستو ایت شام آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ عامر ازا صاحب کی نئی کتاب کے بارے میں ہے جس کا نام ہے سیاست سینیما اور سماج لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو گزارش امام طور پر کرتے ہیں وہ دوبارہ کریں گے کہ آپ پلیز اپنے فون سائلنگ پہ کر دیں یا بند کر دیں اور کوشش کریں کہ پروگرام کے دوران اسکرولنگ نہ کریں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فون تو آف ہوتا ہے سائلنگ پہ ہوتا ہے لیکن پھر اسکرولنگ شروع ہو جاتی ہے اس سے توجہ بٹتی ہے لوگوں کی یہ موضوع سینیما کا ایسا ہے کہ جس پر پاکستان میں اور خاص طور پر اردو میں تو بہت ہی کم لکھا گیا ہے اور اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنے والے لوگ بہت کم ہیں اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہیں جنہوں نے تنقیدی نظر سے نہ صرف سینیما کو دیکھا ہو بلکہ اس پر کچھ لکھا بھی ہو تو آمیر رضا صاحب جو ہیں وہ ان چند گنے چنے لوگوں میں سے ہیں پاکستان میں جو سینیما میں پراپرلی کوالیفائیڈ بھی ہیں اس کو انہوں نے پڑھا بھی ہے اس میں ان کی ڈیگری ہے اور ان کا تھیسس بھی جو ہے وہ سینیما میں خاص طور پر جو سینیما میں پارک انڈیا تعلقات کو جس طرح سے سب کانٹیننٹ پر دکھایا جاتا ہے اس پر ان کا تھیسس تھا یہ خود جو ہیں وہ ٹی وی کے پروڈیوسر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور کئی ان کے اچھے ڈرامے کامیاب ٹی وی پر مختلف چینلز پر آ چکے ہیں اور کتاب پر تفصیل سے بات ہوگی میں شروع میں زیادہ تفصیل آپ کو نہیں بتانا چاہتا کیونکہ گفتگو میں چیزیں واضح ہوں گی لیکن کتاب ذاتی طور پر مجھے بہت پسند آئی اس نویت کی کتاب وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کتاب جب آپ لکھ رہے ہو تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کیا اس طرح کی کوئی اور کتاب مارکٹ میں موجود ہے اگر موجود ہے تو پھر وہ کتاب نہ لکھیں لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس طرح کی کتاب مارکٹ میں موجود نہیں ہے اور اس نے خود مجھے ذاتی طور پر بہت سی نئی معلومات فرہام کی بہت سی نئی فلموں کے نام بہت سے نئے ایسی شخصیات کے بارے میں جاننے کا موقع ملہ جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے تو شکریہ آمیر رضا صاحب آپ کا دوسرے ہمارے جو مقرر ہیں آج کے اکمل شہزاد گھومن صاحب ان کا بھی میڈیا سے تعلق کوئی کم از کم بیس سال کا ہے ریڈیو پاکستان میں باخدہ یہ پروڈیوسر سینئر پروڈیوسر رہے ہیں اور کوالیفیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اردو عدب اور پنجابی عدب میں ماسٹرز کی ڈگریز رکھتے ہیں اور عدب پر فن پر فلموں پر بہت گہری نظر ہے ان کی اور ان کے کولم بھی ریگولرلی مختلف ویب سائیڈ یا ویب چینلز پہ آتے رہتے ہیں تو بہت شکریہ گھومن صاحب اور عامر عزت صاحب آپ لوگ تشریف لائے گفتگو کا آغاز میں پہلے حاضرین کو دکھا دوں کیونکہ یہ اس پہ بھی جاری ہوتی ہے لائیو تو یہ کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیاست سینیما سماج اور اس کا سب ٹیٹل ہے سیاست کے سینیما اور سینیما کے سماج پر اثرات کا تنقیدی متعلیہ اور اس مختصر سی کتاب میں میرے خیال میں انہوں نے وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے بہت کامیاب کوشش کی ہے تو بات آگے ہوگی تو میں بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ بولتا رہوں گا لیکن گفتگو کا آغاز اکمل شہزاد گھومن صاحب سے کرتے ہیں گھومن صاحب سب سے پہلے آپ حاضرین کو یہ بتلائیے ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے ان کو بھی کہ آپ نے اس کتاب کو کیسا پایا سب سے پہلے تو میں عامر عزت صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی کتاب لکھی اور اصولاً تو اس کتاب کو ایک سال پہلے چھپنا چاہیے تھا ایک سال یہ فکشن آس کے پاس پڑی رہی جو پبلشر ہیں تو خدا خدا کر کے یہ ایک سال بعد چھپ گئی تو ان کو بہت مبارک بات کے ان کی کتاب آگئی تو چونکہ ان کی تنقیدی کتاب ہے تو پہلے میں ہلکی سی تنقید کروں گا اس کے بعد تعریف کی طرف آنگا ایک تو وہ ظاہر ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنی میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ پروف کی یا اس میں املا کی یا عبارت کی غلطیاں نہ ہوں تو کسی زمانے میں ایک بہت اچھے بوک ریڈر پروفیسر خالد حمائیو صاحب نے کہا تھا کہ اگر پروف کی غلطی ہو تو وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی دال کھاتے ہوئے آپ کے دانتوں کے نیچے روڑ آ جائے تو اس وقت میں ان کی یہ بات نہیں سمجھا تھا لیکن اب مجھے یہ واقعی اس طرح محسوس ہوتا ہے چونکہ انہوں نے اب نہیں کوشش کی لیکن چونکہ پروفیسر کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے جیسے ایڈیٹنگ وغیرہ یہ وہ تو وہ تھوڑا سا ایک ہے کہ امید ہے کہ یہ کتاب کا جب دوسرا ایڈیشن چھپے گا تو اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوں گی اچھا ایک یہ کہ چونکہ میری عادت یہ ہے کہ جو کرنٹ اف ہیرز کے متعلق کتابیں ہوتی ہیں وہ میں بہت سپیڈ سے پڑھ جاتا ہوں اور جو لٹریچر یا فکشن یا جن میں کتابوں میں میری تھوڑی دلچسپی زیادہ ہو ان کو میں تھوڑا ٹائم لے کے یعنی جس طرح بندہ حضم کر کر کے آئیسا ایسا سمجھ کے ان کو تھوڑو ابزرو کر کے تو اس کتاب یہ اس سے پہلے اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ایک کتاب پڑھتا ہوں ایک وقت میں لیکن میرے کوئی دو میں کتابیں شروع کر رکھی تھی میں نے لیکن جب آمیر کی کتاب آئی تو سچی بات یہ ہے کہ پھر میں یہی پڑھتا رہا لیکن یہ کہ وہ جس طرح میں نے کہا کہ آئیسا آئیسا اس کو سارا مزے لے لے کے میں پڑھتا رہا تو وہ ہوا یہ کہ ہم میں جو ورلڈ وار ٹو کا جو سارا انہوں نے ہاتھا کیا اور اس سے پہلے ورلڈ وار ون کا بھی لیکن ورلڈ وار ٹو پہ بہت تفصیل ہیں انہوں نے اس کے جو پراؤز اینڈ کونز ہیں اس پہ اس کا جائزہ لیا اور جس طریقے کے ساتھ انڈیپت ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ یہ انہوں نے خود لکھی ہے عامر نے تو چونکہ میں عامر کو جانتا ہوں اس سے پہلے ان کی جو مضامین کی کتاب مارک سے خائف لوگ اس کی بھی تقریبی دری ہوئی تھی اور میں چونکہ ان کو ذاتی طور پر اور ان کے کام کے حوالے سے جانتا ہوں تو مجھے یقیناً خوشی ہوتی رہی کہ بھئی ایک یہ اس کتاب کی ضرورت تھی اور یہ کتاب اس اس طرح کی کتابیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کتابوں کی بہت کمی ہیں تو چونکہ مجھے یاد یہ ہے میں چونکہ بیس بائی سال پہلے سے ان کو جانتا ہوں جب ہم دونوں ریڈیو لاہور میں کام کرتے تھے تو اس زمانے میں یہ نئے نیوز میں آئے تھے تو مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا ان کی انڈیپت نالج کا میں کچھ ڈاکومنٹریز میں شاید دنیا ٹی وی یا جیو کے اس پہ شاید فلم کے حوالے سے ہی پروگرام ہوا کرتا تھا تو اس میں ان کا میں نے انٹیک دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی چیزوں کو انڈیپت سے دیکھتے ہیں اور کتنی گہرائی سے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کتاب پڑھتے ہوئے مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ ان کا نالج جو ہے وہ بڑا سالڈ ہے اور ایک ہوتا ہے کہ چیزوں کو جمع کرنا اور تحقیق کو کمپائل کرنا لیکن یہ کہ اس میں ان کا جو اپنا فلم کے حوالے سے ذوق اور شوق ہے وہ بھی نظر آتا ہے سب سے پہلے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ایسا کتاب پڑھتا رہا تو ایک سوال میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے پاکستانی فلم کا اس طرح جائزہ نہیں لیا تو آج چکے کتاب کی تقریب تھی تو وہ پڑھتے پڑھتے جب میں نے کتاب ختم کی تو پھر میں نے دوبارہ سارا ایک دفعہ اس کا جائزہ لیا تو انہوں نے جو پہلا چپٹر تھا یا جو دیباچہ تھا وہ ہی پاکستانی فلم کے حوالے سے تھا تو اس میں انہوں نے بیسیکلی ورلڈ وار ٹو میں اور ٹو میں جس طرح جرمنی نادی جرمنی نے اور سوویت یونین نے امریکہ نے برطانیہ نے پرتگال پولینڈ جہاں سارے ان ممالک کا جو سنما تھا اس کا جائزہ لیا اور جس طرح سے ورلڈ وار ٹو میں خاص طور پر سنما کا استعمال نادی جرمنی اور الائیڈ جو ممالک تھے جس میں پہلے امریکہ جو تھا وہ غیر جانمدار تھا لیکن ایک وقت آیا کہ ان کی ریاست نے اور ان کی جو مقتدرہ ہے انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہ اس کے جو بینیفیٹس ہیں اس سارے معاملے میں وہ حاصل کرنے کے لیے اس جنگ کا حصہ بننا ضروری ہے اور پھر وہ اس جنگ کا حصہ بن گئے اور یہ عجیب ایک اتفاق تھا کہ جو ہمارے سامنے ہسٹری ہے وہ تو ہم نے سوویت یونین اور ایک سرمایہ دارانہ امریکہ اور ان کے جو الائیز ہیں ان کا ایک کانفلکٹ دیکھا لیکن یہ کہ ورلڈ وار ٹو ایسا ایک فینومنہ تھا جس میں رشیہ اور جو یہ ممالک تھے وہ ایک سائیڈ پہ تھے نازیزم کے خلاف تو وہ جس طریقے کے ساتھ سینما کو استعمال کیا گیا اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے انفرمیشن ہو اور آپ کو خود اس کا ادراک نہ ہو کہ وہ انفرمیشن کس نوعیت کی ہے اور اس کا مقصد کیا تھا اور وہ کس ایریا کس ایریا کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے وہ انفرمیشن تو شاید اس کا انیلسز کرنا تب تک آسان نہیں ہوتا یا ناممکن ہوتا ہے جب تک آپ کو خود اس کا علم نہ ہو تو آمی رضا اس بات میں پوری طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ جو انفرمیشن ان کے سامنے آئے ہیں آئی ہے اس کا نہ انہوں نے سائنٹیفک انیلسز کیا ہے بلکہ اس کا جو کمیونیکیٹ کاری تک بھی کرنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں تو میری نظر میں یہ ان کا ایک یاد رکھے جانے والا کام ہے اور جو بھی فلم میں دلچسپی یا فلم سٹوڈنٹ ہے یا فلم کے حوالے سے وہ پیشن رکھتا ہے تو یہ کتاب اس کو سنما کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی کہ اس کی پاور کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ لیا جاتا رہا ہے اور کس طرح اس کا فائدہ لیا جا سکتا ہے تو باقی بات رکھر صاحب اس میں جاری رہے گی شکریہ گھومت صاحب آپ نے مختصرا کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا جو حاضرین پیچھے پیٹھے میں میری گزارش ہوگی کہ اگر آگے کی کرسیوں پہ آ جائیں تو بڑی مہربانی ہے آپ کی کیونکہ یہ اس کی ویڈیو آتی ہے آپ پلیس سامنے آ جائیں اور پروگرام کے بعد یہاں پر یہ کتاب ریائی تھی کہ امطبع موجود ہے تو اگر کوئی لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں میں آپ گزارش کروں گا آمیر رضا صاحب سے کتاب پر بات کرنے سے پہلے تو ہمیں یہ بتلائیے آپ کے فلموں کا شوق آپ کو خود ذاتی طور پر کیسے ہوا اور ظاہر ہے کہ جتنا اچھا آپ نے یہ لکھا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلموں پر بہت وقت لگایا ہے یعنی بہت زیادہ آپ نے فلمیں دیکھی ہیں اور آپ نے ان فلموں کا ذکر کیا ہے جو فلمیں آسانی سے میسر نہیں ہوتی اور بہت سی ایسی فلمیں تھی حالانکہ میں خود سینیما کے بارے میں خاصا دیکھتا رہتا ہوں چیزیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی آپ نے اس میں لکھی ہیں اور فلموں کے نام اور شخصیات کے نام سے جن سے میں بھی واقف نہیں تھا اور مجھے پھر پڑھ کے خواہش ہوئی کہ میں ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کروں تو پہلے کتاب پہ ہم بعد میں آتے ہیں پہلے آپ ذرا اپنے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ فلموں کا شوق کس نے دلایا اور کیسے آپ کا وہ اس کا سر شوق کا میں بتاتا ہوں لیکن دو شکریہ مجھے ادا کرنے ہیں ایک تو گھومن صاحب کا کہ کتاب یہاں تک پہنچی تو ان کی وجہ سے پہنچی اور انہوں نے پش کیا تو کتاب یہاں تک آئی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو شاید یہ نہ اٹھاتے اس کا دوسرا میرے استاد میرے منٹور کاشف نصار کا کہ جنہوں نے میرے ساتھ بڑا کام کیا فلموں کا شوق سر یہی ہے کہ بچپن میں آپ دس سال کی عمر سے ہی شوق شروع ہو گیا تھا چونکہ میں ایک term استعمال کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ ہم cold war children ہیں یعنی وہ جو cold war میں پیدا ہوئے اور اس کے اختتام تک جو تھے وہ جوان ہو گئے تو چھوٹا شہر تھا وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے کوئی موقعیں نہیں تھے اتنے بڑے میرے گھر کے ساتھ ایک سینما تھا وہاں پر فلم دیکھنے جاتے انٹرول ہوتا گھر آکے کھانا کھاتے اور پھر واپس وہیں جا کر بیٹھ جاتے ننگانا صاحب اچھا اس کے علاوہ جو تھے والد صاحب جو ہیں وہ فلموں کے بہت شوقین ہیں ابھی تک وہ نئی سے نئی فلم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور جو پسند آتی اس کو یو ایس بی میں رکھ لیتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں تو ایٹیز میں انہوں نے وی سی آر جو تھا وہ اپنے لیے پرچیز کیا تھا تو وہ جو وی سی آر تھا وہ ہم لوگوں کے لیے ایک کھڑکی تھا جس سے ہم دنیا کو دیکھ رہے تھے بالی ووڈ کو ہالی ووڈ کو اس طرح کی فلمیں پھر کچھ فلمیں ایسی تھی جو انہوں نے اتنی پسند تھی انہوں نے ان کے اپنے وی ایچ ایس بنوا کے رکھے تھے بنہور کا اپنا ان کا وی ایچ ایس تھا ان کی کلیکشن میں ٹین کمورنمنٹس کا ان کا اپنا تھا اور اسی طرح ایک میکناز گولڈ تھی ویسٹرن فلم اس کے انہوں نے اپنا رکھا ہوا تھا تو یہ شوق وہاں سے چلتے چلتے جب ایمے تک پہنچے تو کافی فلمیں دیکھ لی تھی ایمے میں سپیشلی ایک چینج یہ آیا کہ استاد تھے ڈاکٹر سجاد پراشا انہوں نے ایک اسائنمنٹ دے دی ایڈورٹ سعید کی کتاب تھی کورنگ اسلام اس کے اوپر پریزنٹیشن دینی تھی تو کورنگ اسلام نے بہت کچھ تبدیل کر دیا اندر اندر میرے اور ایک نئے کرٹیکل انیلسز اور اس کے درو ہوئے تو دیکھنے کو پتا چلا گیا چیزوں کس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر جب پریکٹیکلی کام شروع کیا تو کاشف نظار کے ساتھ جیو کے لیے پروگرام شروع کیا تھا 35 ایم ایم ایٹ وار تو اس میں یہ تھا کہ کچھ بندشے تھی اور اس کے ٹی وی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس کے سکرپٹ وغیرہ کے تو یہ شوق ایسے ہی سر چلتا رہا ہے فلموں کا اور کتابوں کا ساتھ مل کے ملاتے یہاں تک بات پہنچیں بات کو آگے جاری رکھیں گے لیکن ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کلپ بھی ہے حسن میراج صاحب کا جو کتاب کے بارے میں ہے وہ ہم چاہیں گے کہ ہمیں دکھا دیں چھوٹا سا کلپ ہے ایک دو منٹ کا وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے امیراج صاحب کی کتاب ہے امیراج صاحب کی کتاب ہے سیاست سینما اور سماج کتاب ظاہر ہے جس موضوع پہ ہے وہ موضوع میرے دل کے خاصہ قریب ہے اس پوری کتاب میں جس طرح سے سینماٹک انفلوئنس کا جائزہ لیا گیا ہے اور جو نقش اس نے ہمارے سماج پہ ڈالا ہے خاص طور پر آمیر بھائی نے اس پوری کتاب کو لکھتے وقت جنگ کے لینز کو بہت سینٹرالیٹی دی ہے بہت مرکزیت حامل ہے اور وہ اس لیے کہ جب آپ جنگ کے عدسے سے فلم کے اثرات کو دیکھتے ہیں جو سماج پہ مرتب ہوئے تو آپ کے نزدیک بہت سی ایسی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں جو بہت سٹل ہیں لیکن ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت پرو فاؤنڈ ہے پھر ورلڈ وار ون سے شروع ہوتے ہوئے جب ورلڈ وار ٹو کی طرف جاتی ہے تو پورے پروپاگینڈا جو ہے کہ وہ ورلڈ وار ون میں پروپاگینڈا کافی حد تک ویہیکلز آف ورلڈ وار ٹو میں ایک بہت وائیڈ رینج اویلیبل تھی تو اس وجہ سے زیادہ امپیکٹ ہوا پھر انہوں نے جس طرح ہولی ووڈ کی فلم کو کور کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے ناظر صاحب موجود ہیں میرا کچھ کہنا مزید بے سود ہے بہت اچھی کتابیں ضرور پڑھئے اچھا گھومن صاحب اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ بڑا دلچسپ طریقے سے ہوتا ہے اس کتاب کے آغاز میں ہی یعنی یہ گرپ میں لے لیتی آپ کو یہ کتاب اور اس کتاب کا آغاز کے ابتدائی جو صفحات ہیں اس میں انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے پاکستان کا 1989 کا اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے اب اس وقت یہ بہت کم عمر ہوں گے بلکل نوجوان میکلہ ٹینیجر ہوں گے تو انہوں نے بتلایا ہے کہ اس زمانے میں ایک انٹرنیشنل گوریلے کے نام سے ایک فلم آئی اور جو نوجوان جو ہے وہ بڑا جوہ در جوہ جاتے تھے دیکھنے کے لیے تو یہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے اور اس میں کہانی یہ تھی کہ وہ اس زمانے میں جو پاکستان میں بن عزیر کی فرسٹ گورمنٹ تھی اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے مولانا کوسر نیازی کو کھڑا کیا گیا تھا اور اچھا کن لوگوں نے کھڑا کیا یہ وہ نہیں لوگوں نے جو جنہوں نے بات میں تاہر القادری کو کھڑا کیا یا اور بہت سارے جو دھرنے ہم دیکھتے رہے ہیں وہ چالیس پچاس سال سے جو کہانیاں چل رہی ہیں تو اس زمانے میں کوسر نیازی کو کھڑا کیا گیا اور اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بعد میں تو یہ فیض حمید وغیرہ آئے اس وقت وہ حمید گل جیسے اور اس قبیل کے دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے تو نام چینج ہوتے رہے لے حرکتیں وہی ہوتی ہیں تو انہوں نے جو ہے ان کو استعمال کیا اور وہ سلمان رشدی کی کتاب جو کہ ایک سال پہلے آ چکی تھی اس کو شاید کسی نے پڑا بھی نہیں تھا جانتے بھی نہیں تھے لیکن ایک دم سے اس کو پش کیا کہ بھئی تم مظاہرے کرو اور انہوں نے مظاہرہ کیا اور وہ یہاں پر جو ہے پروپرٹی کو آگ لگائی یہ کیا پورا ایک ملک میں لائن آرڈر سیچویشن کریئٹ کی گئی مسنوعی طور پر اور پھر فلم بنوائی گئی اور وہ فلم بنانے والے سجاد گل صاحب ان کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ کس قسم کے وہ کرتے رہے ہیں تو وہ فلم بنائی گئی اور فلم بنانے کے بعد اس فلم میں وہ ان مظاہروں کو بھی ڈالا گیا اور اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے اور بدلہ بھی انڈائریکٹلی میسیج یہ تھا کہ یہ جو اسلام کا قلعہ ہے اس پہ جو ہے اس وقت چونکہ بے نظیر ہیں تو وہ ایک جو بنیاد پرستی ملک میں زیاولک کے دور سے پھیلائی گئی تھی بلکہ اس سے بھی پہلے سے اس کو مزید پھیلانا تھا تو آپ گممن صاحب اس جو ان کیا جو کتاب کا آغاز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا جو تجزیہ ہے کہ وہ بعض لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک کانسپریسی تھیری ہے یعنی یہ ایک سازش ہے کہ اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کا ایک اچھا آغاز ہے اس کو ایسے ہی کتاب کو شروع ہونا چاہیے تھا اور جو انہوں نے مندر اس چپٹر کے شروع کے صفات میں جو کچھ باتیں بیان کی ہیں آپ اسے متفق ہیں تو کیوں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں ڈاکسر آپ نے بہت اچھا جو پوائنٹ ہے وہ اٹھایا ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جسرا عامر نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کولڈ وار ایرہ کی پیداوار ہیں تو اتفاق سے وہ سارا جو وقت ہے وہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اور اپنے تجربات سے اس کو ابزرو کیا ہے اور اس کا حصہ رہا ہوں آپ آج کل جو ہمیں صرف عمران خان کا درنہ یاد ہے حالانکہ ہم قاضی حسین احمد کے درنے بھول گئے ہیں اور جب بھی حکومت چینج ہونا ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی درنہ ہوتا تھا اس وقت پارلیمنٹ کے بالکل سامنے ہوتا تھا اچھا برحال ہم چونکہ ایک خاص پرسپیکٹیو میں کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بسیکلی آمیر نے اپنی کتاب کا ایک جس طریقے سے انٹرو کہتے ہیں نا کہ جس کو ایک کاری کو بتا نہیں انہوں نے شعوری طور پر کیا ہے یا لا شعوری طور پر چکے انہوں نے اس میں بتا یہ دیا ہے کہ بھی پراپو گھنڈا ڈاکٹر مہدی حسن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پراپو گھنڈے کا سب سے پہلا اصول ہی یہ ہے کہ اس سے یہ نہ لگے کہ یہ پراپو گھنڈا ہے تو جب میں آمیر کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اتفاق سے میں نیٹ فلکس پہ ورلڈ وار ٹو کا کوئی دیکھ رہا تھا نہ کتاب کی وجہ سے وہ دیکھ رہا تھا اور نہ وہ دیکھنے کی وجہ سے کتاب پڑھ رہا تھا لیکن اتفاق ایسا تھا تو یہ جو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور یہ تو دیکھیں پاکستان میں بھی جو ایک نیچرل فلم کا ایوالمنٹ جاری تھی وہ ختم ہو گئی اور پچھلے دو دہائیوں میں جو موسٹلی فلم بنی ہیں وہ یا تو جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں ان کے پیسوں سے بنی ہیں تو یا ان لوگوں کے پیسوں سے بنی ہیں جو پیسوں سے فلمیں بناتے ہیں خاص مقصد کے لیے ان میں آپ وار فلم ہے یا اس طرح کے اور کئی فلمیں بنی ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ ایک نیچرل فلو سے چیزوں کو نہیں اٹھاتے تو وہ پروپوگنڈا بھی بڑا نیکڈ ہو جاتا ہے یعنی بڑا آویس ہو جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ وہ نہیں بن پاتا جو ہم کرنا چاہتے ہیں دراصل یہ ہے کہ ایک جو کتاب میں ایک تھوڑی سی ظاہر ہے کسی چیز کی کمی ہونا یا کسی چیز کا مکمل نہ ہونا ایک پوزیٹیو اور آپٹیمسٹک چیز اس طرح ہے جس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ابھی باقی ہے یہ کوئی آخری کتاب نہیں ہے الہامی کتاب تو آخری ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ جو انسانی لکھی ہوئی کتاب آخری نہیں ہوتی تو اس میں جو اصلاح اور اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے مطلب جس طرح میں ذاتی طور پر یہ سمائیتا ہوں کہ ہم ایک جس طریقے سے ایک انتہا پسند سوسائیٹی کے دور سے گزرے اور ہم نے اس کے جو نتائج کو بکتا وہ مالی جانی اور سماجی نقصانات کی شکل میں وہ انڈیا بینہ ہی اسی شکل سے گزر رہا ہے کہ وہاں ایک زمانے میں یہاں ہمارے ہاں کہ جو روشن خیال جا لبرل لوگ جو تھے وہ سوسائیٹی کو بڑا آئیڈلائز کرتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی پچھلے دو دہائیوں کی فلمیں دیکھیں جو انہوں نے جنگ اور پراپوگنڈر کی بیسوے بنائی ہیں تو اب وہاں صورتحال یہ آ چکی ہے چونکہ وہ انٹریکٹیو جو ہمارا انٹریکشن ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پاکستان کی پروائی نہیں ہم پاکستان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور جو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کے وہ روشن خیال لوگ جو دوستی کی بات کرتے ہیں یا ایک بیلنس گفتگو کرتے ہیں ان کو بھی وہ بنیاد پرستی کا تانہ دیتے ہیں میں مثال نام لیتا ہوں جیسے ڈاکٹر اشتیاک احمد ہیں جیسے ڈاکٹر پرویز ہوت بائی ہیں یا جو ایسے پروگریسف بات کرنے والے ان کو بھی کہتے ہیں بھئی اور وہ باتیں کریں جو بالکل بنیاد پرستی کی طرف لے کے جاتے ہیں مثال میں دیتا ہوں مثال میرا میرے نام کے ساتھ گمن لگتا ہے تو وہ مجھے بھی کمنٹ کریں گے کہ بھئی آپ بھی کنورٹڈ ہیں آپ وہ کیوں نہیں بات کرتے بل ایک یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس سے اس کی بیس پہ انیلسز کرنا اور ایک دانشور کا ایک رائٹر کا ایک سوچنے سمجھنے والے دماغ کا یا ایک فرد کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ رسہ نکالے جس طرح آمیر نے مثال یہ دی کہ انٹرنیشنل گوریلے اس وقت ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا اور ہم اپنی سوسائیٹی کی ساخت کس طرح کی کر رہے تھے اور پرداخت کس طرح کر رہے تھے اور اس کے نتائج ہم نے کس طرح کے دیکھے تو آمیر نے جس طرح اسے لنک کیا ہے اور جو پاکستانی کی جس طرح بول کی انہوں نے کہا کہ فیملی پلاننگ یعنی جو آپ چیپ پروپوگنڈا جو ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پھر چیزیں گسیڑتے ہیں ان کی جگہ بنے یا نہ بنے جس طرح وہ ابتدا میں ہی ہے کہ اگر آپ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو تو وہ ڈائلاغ جن کی جگہ نہیں بنتی پروپرلی لیکن وہ چکے ایڈنڈا بیسٹ ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو اس میں کرنا ہی کرنا ہے لیکن وہ ابتدا تو اپنی جگہ پہ لیکن جو آمیر کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ورلڈ وار ٹو کے حوالے سے اور ون کے حوالے سے اور پھر جو انہوں نے جو ڈاکومنٹری بیسٹ فلمیں ہیں یا ڈاکو ڈراما جنہیں کہا جاتا ہے ان کا بھی اور وہ فلمیں جس میں انہوں نے پلوٹ کے اعتبار سے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جس میں پورا سسپنس ہے اور دیکھنے والے کو وہ ان بٹوین لائنز میسیجز ہیں بلکل آوویس نہیں اور جن فلموں میں ایسے میسیجز ہیں جس طریقے آپ نے انٹرنیسل گوریلے گوریلے کی مثال دی وہ ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سلمان تحصیر والا معاملہ تھا تو سید نور نے ایک فلم بنائی اور غالباً اس میں یہ جو پرائیڈ اپ پرفارمنس ملے ابھی اس لڑکی کو وہ جو ہوسٹ ہے پی ٹی وی کے مورننگ شو کی جگن کازم وہ شاید اس کی ہیروین تھی وہ فلم کا نام تھا ایک غازی ہور گو کہ وہ بڑی بری طرح پٹ گئی وہ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن یہ کہ انہوں نے وہ کلک بیٹس ابھی ایک انٹیلیجنس آرٹیفیشل انجینئر انٹیلیجنس کے انجینئر دوست بات کر رہے تھے کلک بیٹس کی تو انہوں نے وہ آرڈینس کو گریب کرنے کی کوشش کی لیکن جو فارمیٹس بنے ہیں کسی بھی پروگرامنگ کے یعنی وہ فلم کے ہوں وہ ریڈیو کے ہوں ٹیلیویجن کے ہوں یا کتاب کے ہوں تو پروپوگنڈا بھی اگر ایک اعلیٰ پریزنٹیشن کے ساتھ ایک ایک تھوٹفل آئیڈیے پہ بیسنا کرتا ہو تو وہ ایک چیپ پروپوگنڈا بن جاتا ہے تو آپ کی میسیجنگ کسی اعلیٰ آدرش کے لیے ہو یا کسی وقتی ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے ہو جب تک وہ کسی فارمیٹ کے ذریعے پروپر پریزنٹیشن کے تھرو اس کو پیشنا کیا جائے تو اس کا میار اور اس کی جو جو ایک آڈینس گرابنگ ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی وقتی طور پر کوئی چیز مشہور ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا جو ایک کلاسک جو فلم ہے وہ بنا سکتی ہے تو آمر کا جو آغاز ہے وہ لوجیکل ہے اور سپونٹینیس ہے وہ آرٹیفیشل نہیں لگتا کہ اسی لیے شاید کتاب میں تھوڑی جان ہے اور یہ جو ایک دوست میرے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ عام ریڈر تو نہیں پڑے گا میں نے کہا عام ریڈر بھی پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو بھی فلم کا تھوڑا تھرک ہے یا چسکا ہے یا جو پڑھنا چاہتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے کہ فلم اور سماج اور سیاست کا تعلق کیا ہے تو وہ یہ جو ہے وہ کتاب ضرور پڑے گا تینکیو میں بلکل آپ کی بات سے متفق ہوں کیونکہ یہ ابتدائی صفحات جو ہیں وہ آپ کی آپ کی توجہ کو اتنا اپنی طرف مفضول کرا دیتے ہیں کہ پھر کتاب ختم کرتے ہی بنتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بھور ہو جائیں اور اس کا جو ایک ڈرامائی انداز ہے جو منظرکشی کی ہے اس ماحول کی 1989 اور 90 کی کہ پاکستان کیسا تھا اور کس طرح سے سیاست کو استعمال کیا جا رہا تھا ایک خاص مضموم مقاصد کے حصول کے لیے تو آپ آمیر یہ فرمائیے یہ بتائیے ہمیں آپ نے اپنے شوق کا تو بتایا کہ کس طرح سے ہوا عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ گھرے لو ماحول مجھے بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سنیما کا شوق کیسے ہوا تو مجھے بھی اپنے والد سے ملا اور ان کو بھی فلمیں بہت زیادہ دیکھتے تھے یاد تھی ان کو اب تک لیکن فلموں کا شوق تو بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں آپ نے بتا بھی دیا لیکن اب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے اور ہمارے حاضرین بھی کہ فلم کو سیاست کے پس منظر میں دیکھنا اور اس کے سماج پر کیا اثرات ہو رہے ہیں اس کو نہ صرف خود سمجھنے کی کوشش کرنا بلکہ اپنے قارعین کو سمجھانے کی کوشش کرنا یہ بڑا ایک ٹیکنیکل اور چیلنجنگ قسم کا کام ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے فلمیں زیادہ دیکھنا تو آسان کام ہے ٹرمینیٹر ٹو دیکھ لی بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ ہے ٹھیک ہے سب دیکھتے ہیں ہم آپ کے ہیں کون وہ بھی دیکھ لی انٹرٹینمنٹ ہے لیکن آپ نے وہ انٹرٹینمنٹ سے زیادہ اس کی انفارمیشن اور اس کا ایجوکیٹف جو پرپس ہے جو مقاصد ہیں اس پر آپ نے گفتگو گی تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس طرف خیال کس نے دلایا کہ سینیما کو اس پس منظر میں اور اس لینس کے ساتھ اس عجسے کے ساتھ دیکھنا چاہیے یہ آپ میں خود بخود ڈیولپ ہوا اور پھر حتمی طور پر آپ نے اس کے کسی اور پہلو پر ریسرچ کرنے کے بجائے سیاست اور سماج کے حوالے سے سینیما کو دیکھنے کی کا فیصلہ کیا یہ کیوں کیا اور کیسے کیا اسے سر اس میں فلم خود ہی آپ کو بہت کچھ بتا دیتی ہے اگر میں کہوں کہ مجھے فلم کو اس انگل سے دیکھنے کا کس نے سجھاؤ دیا تو فلم نے خود ہی دیا مثال کے دور پر انٹرنیشنل گریلے جو بچپن کا ایکسپیڑینس ہے کہ ہم جذباتی انداز میں وہ سین سناتے رہے جس میں قرآن مجید نازل ہو کر اور اپنے تجلی سے رشدی کو جلا کر خاک کر دیتا ہے چاہا وہ اس عمر میں ہمارے لیے بہت بڑا سین تھا اور ہم زیادہ اس میں بہتے چلے گئے چاہ پھر بہت ساری فلمیں ایسی تھی جو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی لیکن وہ لگتا تھا کہ یار یہ کوئی یونیورسل سولجر بہت دفعہ دیکھی وینڈیم کی وجہ سے کہ بڑا آرٹسٹ ہے اچھا وہ بعد میں کہیں جا کر سمجھ آیا کہ کولڈ وار کے بعد اب امریکہ جو ہے وہ ایک یونیورسل سولجر کے طور پر نمودار جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ اس کی پریپریشن ہو رہی ہے اچھا پھر ٹرول آئیز جس میں جو مسلمان ہیں وہ دہشتگرد ہیں اور وہ نیوکلئیر بوم جو ہیں وہ اٹھائے پھر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ سائیڈ میں جو آپ کی ایڈوکیشن ہے میس میڈیا کی میں اس میں وہی ریفرنس سپیشلی ایڈویٹ سعید کا کورنگ اسلام کا کہ اس نے وہ جو مسنگ ڈاٹس تھے وہ اس نے کنیکٹ کر دی ہے کہ یہ اس طرح سے چیزیں جھوڑتی ہیں اور مطلب میں وہاں یہاں بھی وہی ریفرنس فلم کئی ہے ڈیٹیکٹیو بوم کش بکشی کا جس میں وہ کریکٹر کا باپ ایک دم سے گم ہو جاتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کرتا ہے کہ جی آپ کے پیتا جی کہتا ہے بس یوں ہی کہیں چلے گئے کہتا ہے یوں ہی کہیں کچھ نہیں ہوتا ہر چیز کا کنیکشنل لوجک ہوتی ہے تو یہ جتنا بھی بیانیاں ہمارے اردگرد بھنا جا رہا ہے جو پاپولر کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یوں ہی نہیں ہو رہا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی فائدہ ہے جو یہ بیانیاں جس وجہ سے بھنا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تار ہیں جو ہل رہے ہیں اس میں سے کچھ ویزیبل ہیں کچھ انویزیبل ہیں اور میری بس کوشش یہی تھی کہ ان انویزیبل چیزوں کو اور جو ویزیبل چیزیں ان کو ملا کے دیکھا جائے کہ یہ اثرات کیا نکلیں گے معاشرہ میں خود معاشرے کا ایک فرد ہوں بچپن میں ہم بچن کو دیکھتے تھے تو بچن کو امیٹیٹ کرتے تھے بچن بننے کی کوشش کرتے تھے تو اپنے آپ کوئی پہلے ایک معاشرے کے یونٹ کے طور پر تصور کیا کہ یار اگر ہمارے اندر یہ اثر آسکتا ہے تو باقیوں کے اندر کیوں نہیں آسکتا پھر گلی محلوں میں کھیلتے ہوئے کوئی سلطان رائی بن جاتا تھا کوئی مصطفہ قریشی بن جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے تک کوئی اثرات آتے ہی تھے کس نہ کسی سطح پر تو یہ بس ساری ان کو کنیکٹ کیا ہے ڈارٹس کو اور کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا اس میں بہت اچھا کیا آپ نے کہ یہ کام کر دیا بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر پاتے اچھا جب کتاب آگے بڑھتی ہے تو یہ شروع میں اسی پر ذکر کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ایک گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں یہ بنیاد بناتے ہیں چیزوں کی تاکہ قاری کو سمجھ میں آئے اچھا گھومن صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس کتاب میں آگے چل کر یعنی شروع میں تو انہوں نے انٹرنیشل گورے لے اس کا پورا پسمندر اور کس طرح سے فلم کو استعمال کیا گیا خاص مقاصد کے لیے وہ بیان کیا اور پھر آگے چل کے یہ اس کا تھیریٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں اور تھیریٹیکل انالیسس میں یہ جو مطلب نظریاتی تجزیہ آپ جس کو کہہ لیں اس نظریاتی تجزیہ میں یہ گرامچی کو لے کر آتے ہیں اب گرامچی یہ ایک ایسا رائٹر ہے ایک ایسا لکھنے والا ہے جس کو جو لوگ میڈیا کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ریاست کی ان حرکتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ریاست یہ صرف پاکستانی ریاست کی بات نہیں ہو رہی ہے دنیا بر کی تمام ریاستوں کی بات ہو رہی ہے دائیں بازوکی ہوں بائیں بازوکی ہوں مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں سیکولر ہوں جو بھی ہوں وہ سب اپنے اپنے ریاست جو ہے وہ اپنا بیانیاں چلاتی ہے تو اس کا جو تجزیہ گرامچی نے کیا ہے وہ تفصیل سے اس پہ اس نے لکھا ہے تو انہوں نے اپنی جو کتاب کے اگلے صفات ہیں اس میں انہوں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں آپ گھومن صاحب اس نظریاتی تجزیے سے متفق ہیں جو گرامچی یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے سنیما کو بھی استعمال کرتی ہے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کو بھی استعمال کرتی ہے تو کیا یہ تجزیہ صحیح ہے اور کیا وہی تجزیہ آج یعنی یہ تو تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے گرامچی نے یہ انیس سو میں نے خیال ہے انیس سو سینٹیس میں تو وہ فوت ہو گیا تھا جیل میں اور اس سے پہلے یہ اس نے لکھا ہے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے تو آپ کا بھی چونکہ بیس سال سے کم از کم تعلق ہے اور میڈیا کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ تجزیہ آج کی دنیا پہ اور آج کے پاکستان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے لوگ شاہ جس طرح پہلے میں نے کہا کہ جو فارمیٹس ہیں جو یعنی میڈیا کے بڑے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں آج بھی ہم کچھ بھی کریں ان کے اس فارمیٹس سے باہر نہیں نکلتا کسی نہ کسی طرح وہ اس شکل میں رہتا ہے تو اگر ہم اس کو بہتر انداز میں کریں گے تو وہ بلکل ہی پرفیکٹ اس میں بیٹھے گا تھوڑے بہت انویویشن تو ہوتی رہتی جیسے ریشین سینما نے منٹاج بنایا یا جب آپ کام کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نئی انویویشن بھی ہو جاتی ہے تو گرامچی کا آپ نے ذکر کیا تو ہمارے مرہوم دوست جو بڑے فلوسفر اشفاکسلی مردد صاحب یاد آگے تو اس پہ انہوں نے بہت لکھا تو جہاں تک میں نے جیسے زمنا پہلے انڈین سینما کی بات کی اور پاکستانی سینما کی بات کی مجھے تھوڑا سا یہ ایک لگتا ہے کہ کتاب میں یہ شاید کمی ہے کہ اگر اس میں انڈین سینما کا بھی تفصیلا ایک ضرورت ہے آئندہ انشاءاللہ امرے اس میں کریں گی بھی ایڈ آپ یہ دیکھیں کہ جو پیٹرن اگر آپ دیکھیں پچھلے بیس سالوں کا کہ بیفور پارٹیشن بھی جو ہندو مسلم میریجز ہوتی تھی لیکن اس میں شاید زیادہ میل مسلمان ہوتا تھا اور زیادہ لڑکیاں دوسرے مذہب سے ہوتی تھی ایک صرف کرتار سنگھ دگل کی مثال ہے کہ جنہوں نے ڈاکٹر آئیشہ سے ڈلی میں شادی کی تھی پارٹیشن کے وقت وہ ادھر ہی رہ گئی اور اس کے علاوہ سلمہ صدیقی اور کرشن چندر کی شادی لیکن عمومی طور پہ جو ہمارے ہاں فلموں میں دکھایا جاتا ہے جو ہمارے ہاں فلمیں بنی جو ریاض شاہد یا دوسرے لوگوں نے یہاں بنائی تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ سیکھ لڑکی ہے یا ہندو لڑکی ہے تو وہ پھر ایک مسلمان کے مذہب سے متاثر ہوتی ہے اور اس کی ہیروئزم سے اور اس کی بہادری سے اور اس سے متاثر ہو کے وہ پھر پہلے وہ رزسٹ کرتی ہے اور الٹی میلڈی اس کا حصہ بن جاتی اس کا ساتھ دیتی ہے تو یہ چکے ہماری ریاست کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا تو اسی طرح بینگ پوڈیسر میں اشواق احمد ہمارے ملک کے بڑے دانشور گزرے ہیں بڑے افسانہ نگار تھے اور ان کا جو پہلا افسانہ گڑریہ جس کی بنیاد پہ وہ انتظار حسین نے کہا کہ لوگ کوئی بیس تیس سالوں کے بعد جس مقام پہ پہنچتے ہیں اشواق پہلے افسانے سے ہی ادھر پہنچ گئے ہیں تو قسمت کا کھیل یہ دیکھئے گا کہ اشواق احمد اپنے اس افسانے کو ان نہیں کرتے تھے گڑریہ کو جس میں بینل مذاہب بہاں مہنگی پہ بات کی گئی تھی جو ان کے مین کردار ہیں اور جو ان کے اپنے پروگرام تھے تلقین شاہ اس میں وہ اس تھیم کی انتہائی خلاف تھے جو گڑریہ میں انہوں نے پیش کیا بینل مذاہب بہاں مہنگی کے وہ بہت انڈیا کو برابلا کہتے تھے بارت کو تو یعنی پاکستانی ریاست کو یہ سوٹ کرتا تھا تو جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ شاید ایک وقت تک پاکستان سے دوسری یا تھوڑے تلقات کی نارومالائزیشن کی بات ہوتی رہی لیکن ریاست نے کس طریقے کے ساتھ وہ گرامچی کے ریفرنس میں کس طرح اسعمال کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں عام جو کومنرز ہیں عام سوسائیٹی کے لوگ تو شاید انٹر جو ریلیجن میریجز نہیں ہوتی عمومی طور پہ لیکن جو وہاں ایک تو فلموں میں وہاں ہوتی تھیں اور ہوتی پچھلے بیس سالوں میں یا پچھلی ایک دہائی میں وہ زیادہ دکھانا شروع ہو گئے اور اس کا ایک امپیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں کے بڑے ہیرو یا ہیروینس ہیں وہ انہوں نے یا ان کا میاں ہندو ہے یا ان کی بیوی جو ہے وہ ہندو ہے جس طرح اشار ہو کہ میسیز وہ گوری خان وہ ہندو ہیں اور آمر خان کی جو جو کرن راؤ تھیں وہ ہندو تھیں تو اسی طرح ان کے آمر کے جو بہن ہوئی ہیں وہ ہندو ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہ شاید ان کی مجبوری بھی ہے سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے تو وہ ریاست نے ایک اپنے جس طرح خاص طور پہ بارتی ہے جنتہ پارٹی نے اور خاص طور پہ واجبائی صاحب کے بعد جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک بنیاد پرستی اور ہندو طوا کو وہاں رواج دیا ہے ہمارے ہاں تو شروع سے یہ ہوتا رہا کہ بھئی جس طرح مقامی زبانوں کو انڈرمائن کیا گیا کہ جی ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی زبان اردو ہے اور صرف اردو ہی ہونی چاہیے تو وہاں ایک زمانے میں وہ اس طرح طریقے سے چیزیں نہیں تھی تو جب بھارتی اجنتہ پارٹی کا بی جے پی کا وہاں زور آیا تو جو ہندو طوا کہ بھئی آپ اریجنل مذہب کی طرف لوڑ جائے حالانکہ ہندو میتھولوجی میں بڑی وہ ایک سپیس ہے تو وہ ڈاکٹر مبارک علی نے کسی کتاب میں لکھا ہے نا کہ ان کے ہندو مذہب میں تو اتنی رنگہ رنگی ہے کہ وہ عمومی طور پہ وہ اس مذہب کے اس پہ بڑے خوش ہیں اور مطمئن ہیں لیکن یہ کہ یہ کہ ان کی یہ ٹرڈیشن لگتی نہیں ہے کہ وہ کبھی بنیاد پرس رہے تھے لیکن اب یہ کہ پچھلے دس بیس سالوں میں وہ اسی انتہا پسندی میں اور جو فلمیں آپ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ آپ سلمان خان کی فلم دیکھیں جس میں وہ ایک وہ بچہ ہے جو بارڈر کراسک اس کو وہ کرواتا ہے اور اس طریقے کے ساتھ یہ لال سنگھ چڑھا بھی تقریباً آمر خان کی اسی سنیریو میں اس سے وہ فلم کا ایک پس منظر جو ہے وہ ہے اسی طرح اور بے شمار آپ نام لیتے جائیں یعنی اسی طرح وہ جو جس میں پریٹی زنٹا وکیل بنتی ہیں اور وہ پاکستان میں آ جاتی ہیں اور آمر خان ایک وہ فلم میں پائلٹ بنتا ہے وہ جس کے گانے وانے بھی بڑے مشہور ہوئے اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ پراپوگنڈا کے حوالے سے جو بہترین مووی مجھے لگی ہے وہ شہد کپور کی اور وہ اس کی آہ آہ تبو جس میں وہ آہ ہیدر وہ ہیملٹ جو اس کے آہ تھیم کو لے کے بنائی گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی ایک ایسا سٹل پراپوگنڈا ہے کہ جس میں آپ وہ لائن ڈراؤ ہی نہیں کر سکتے کہ کہاں پراپوگنڈا ہے لیکن وہ اس طریقے سے انہوں نے فلم بنائی تو بیسیکلی میرا یہ خیال ہے کہ جہاں وہ انڈیا میں جو کہ بہت کام ہوتا ہے تو وہ اس میں بالکل جو وہ فلمیں ہیں آہ انٹرٹینمنٹ والی وہ بھی بنتی ہیں وہ بیچ بیچ میں کہیں پراپوگنڈا کا بھی آہ اس میں وہ تڑکا یا جو آہ انصر ہے وہ شامل کرتے ہیں آپ ایک یہ دیکھیں کہ کبھی یہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ کھلاڑی یا جو آرٹسٹ ہیں وہ اس بنیاد پہ ان میں ڈیوائیڈ آئی ہو لیکن وہ ایک وہ ان کے سنگر ہیں بنگالی اوریجن کے جو بڑے اچھے یہاں بھی پسند کیے جاتے ہیں ابی جیت تو وہ بڑے خلاف ہیں جی کہ پاکستانی سنگر وہ یہ ہماری آکر روٹی روزی لے کے جاتے ہیں تو مجھے وہ ایجنڈا ڈریون یہ لگتا ہے سارا اور ان فلموں کے اثرات لگتے ہیں جو انہوں نے پچھلے بیس تیس سالوں میں ایک خاص طرح کی انویسٹمنٹ کی ہے اور اس میں ان کی جو ان کی ریاست کی انویسٹمنٹ ہے وہ ایڈیولوجیکل یا وہ فینانس کی شکل میں یا وہ سینسر کی رکاوٹ کی شکل میں وہ اور جو کارگل کے کارگل کی وار کے بعد خاص طور پر فلمیں بنائیں گئیں اور جو ہیرویزم کو ایک جالی ہیرویزم وہ میں میں انڈیا کے خلاف بات نہیں کر رہا میں جو گرانڈ ریالٹی تو ان پہ نیلسز کر رہا ہوں کہ جو گرامچی نے کہا تھا اس کو آمیر نے وہ ورڈ وار ون میں بھی تھا ٹو میں تو بہت ہی کھل کے آ گیا تو جو پوسٹ ورڈ وار ٹو اور اس کے بعد جو کولڈ وار ایرا ہے اور جو ویتنام یا اس سارے سینیریو میں تو انہوں نے اپنی کتاب میں بہت اچھے طریقے سے اس چیزوں کو نٹ کیا ہے اور پروف کیا ہے کہ ریاست کے سرا یا سامراج یا کوئی بھی جو ملک ہے یا جو ایک گٹ جوڑ ہے کچھ شکوتوں کا اپنے کسی مفاد کے لیے وہ کس طریقے کے ساتھ فلم میڈیا یا کتاب کو استعمال کرتے ہیں بلکل بہت چکتیا اور بڑے اچھے آپ نے حوالے دیئے دو تین یہ جو خاص طور پر جو انٹر میریجز انٹر میریجز تھی مجھے واقعہ یا جنہوں نے نام لیا تو مجھے یاد آگئی یہ بات تو میں شیئر کرلوں گو کہ اس کا کتاب سے برارہ تعلق نہیں ہے کریشن چندر جب سلمہ صدیقی سے شادی کرنے والے تھے تو ان سے پوچھا ظاہر ہے ان کو مسلمان ہونا تھا کیونکہ پہلے شادی شدہ تھے یا جو بھی تھا تو وہ یہ واقعہ درج ہے کہ ان سے پھر جب شادی نکاح ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا کہ بھئی اور ان کو کنورٹ کیا جا رہا تھا تو بھئی مسلمان نام کیا رکھیں گے تو انہوں نے کہا وقار الملک اور یہ ان کا مسلم نام کریشن چندر کا وقار الملک لکھا گیا اور اس کے بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے وقار الملک یہ کہاں سے لیا ہے کہ لیں میں جب چھوٹا تھا تو میں اسکول میں پڑھتا تھا میرا ایک بہت اچھا مسلمان دوست تھا اس کا نام تھا وقار الملک تو وہ مجھے اکثر یاد آتا تھا تو میں نے وقار الملک اپنا ناپ رکھ دیا تو یہ میں نے اس لیے شیئر کیا کہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات پتا نہ ہو کہ کریشن چندر کا مسلم نام جو تھا وہ وقار الملک تھا اچھا آپ نے بڑی دلچسپ بات جو اپنا اشفاق احمد کا جو حوالہ دیا اور اس کے افسانیں کر رہی ہیں یہ بات بلکل بڑی دلچسپ بات ہے کہ یا تو ریاست کے زیرے اثر یا خود اپنے مفادات کے لیے یا خود اپنے یعنی منٹل ڈیکلائن ہی میں کہوں گا کیونکہ منٹل ڈیکلائن میں اس طرح سے ڈیکلائن کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں زوال کہ اگر آپ پسماندگی سے روشن خیالی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا ارتقاء ہو رہا ہے آپ روشن خیالی سے پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں تو ڈیکلائن ہو رہا ہے جیسے اشفاق احمد کا ہوا خود احمد ندیم قاسمی کا بھی ہو گیا تھا آخر میں بالکل ان کی آدم جو حالانکہ وہ پہلے انجومن ترقی پسند مصنفین کے سیکریٹی تک رہ چکے تھے تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے منچلے کا سودا آپ اس کا دیکھ لیں زاویہ دیکھ لیں اشفاق احمد نے تو پوری ایک نسل کو متاثر کیا اور وہ ذہنی پسماندگی کی طرف لے کے گئے جنرل زیاؤلق کے دور میں اور اس کے بعد بھی خیر وہ ایک الگ موضوع اس پر ایک الگ سیشن ہونا چاہیے آپ آخری سوال کروں گا اس کے بعد کیونکہ ہم فلور کو اوپن کریں گے سوال جواب کے لیے آمیر یہ بتائیے کہ یہ جو ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اس میں آپ نے اپنی کتاب کے ایک چپٹر میں لکھا ہے کہ جماعت اسلامی اور مودودی کو کیسے استعمال کیا یعنی انہوں نے باقیدہ حوالوں سے ہے ان کی کتاب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد گو کے قائد عظم کی گیرہ آگست کی تقریر تھی سب کچھ تھی لیکن اس کے فوراں بعد ریڈیو پاکستان سے جو ہے وہ تقریر کا سلسلہ شروع کیا گیا اور وہ تقریر آتی تھی آڈینس کے لیے ٹی وی تو تھا نہیں اور اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی پاکستان کو اسلامی خطوط پر کیسے استوار کیا جائے اور اس کو واقعی میں اسلامی ریاست کیسے بنے آئیے اور وہ برسوں تک وہ کرتے رہے تو ایک بات تو یہ انہوں نے کہی ہے دوسری بات انہوں نے بڑی دلچسپ جو میرے لیے بھی انفارمیشن کی بات تھی کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ایوب خان اوورال اس کا جو ایک تاثر بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک اوورال مذہبی انتہا پسند ذہن کا نہیں تھا اور وہ چونکہ آئیلی قوانین بنائے بہت سی چیزیں اس نے ملہوں کے خلاف کی جس سے ملہ اس کے خلاف ہو گئے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ سکٹی فائف کی جنگ کے بعد چونکہ اب جہادی نیریٹیف کو پروموٹ کرنا تھا تو ریڈیو پاکستان سے اگین مولانا مودودی کی تقاریر ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئیں جس میں جہاد کی اہمیت اور زمانہ امن میں بھی جہاد کی اہمیت جہادی سوچ کی پرورش کیسے کی جائے وہ اور پھر انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ کیسے زمانے میں جو فلمیں تھیں وہ بھی ڈائریکلی یا انڈائریکلی انفلوینس تھیں جیسے یہ امن زرقہ اور یہ ساری فلمیں جس میں بظاہر تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ فلسطین اور اس کے بارے میں لیکن اس میں کشمیر کا بھی ایشو ڈال دینا یہ کر دینا سارا کچھ ہوا تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یعنی آپ نے اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہے لیکن کیا اس میں کوئی ریاستی پولیسی میں تبدیلی آئی ہے یا ابھی بھی اسی طرح کی فلمیں ہمارے یہاں بن رہی ہیں اور اس کا مجموعی طور پر معاشرے پر کیا اثر ہوا ہے جب آپ کے بعد ہم پھر فلور کھول دیں گے جسر اس میں یہ ہو گیا ہے کہ میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ سینما جو ہے وہ ایک پیور بزنس ہے اور پروڈیوسر یہی چاہتا ہے کہ جو اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ واپس آئے باکس آفیس کے تھوڑ اچھا اب وہ جو ایک چال ڈھل بھن چکی ہے ٹوٹرل ایک نظریات کی اور اس سے ہم ابھی تک نہیں ہل رہے فیضاباد کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا اسی کی کانٹینویشن جو ہے وہ چل رہی ہے پھر وہ جو آسیہ کو رہا کیا گیا اس کے اوپر جو کیا گیا ریکشن کیا گیا اب ہمارے ہاں فلم میکر کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس پاپولر بیانیوں سے باہر نکل کے کوئی الگ سے چیز جو ہے وہ دے سکے جہاں دینے کی کوشش کی گئی وہاں پر انجام آپ کے سامنے ہے کہ فلم ریلیز نہیں ہوئی اس کے بعد شریعہ کورٹ نے خود دیکھی پھر پارلیمنٹیرینز نے دیکھی اس کے باوجود بھی زندگی تماشا کو اتنی جرد کوئی نہیں کر سکا کہ وہ کر سکے اچھا پھر جوائی لینڈ جوائی لینڈ بھی پاپولر بیانیوں سے ہٹ کے آئی تو اس کا پنجاب گورنمنٹ نے جو تھا وہ بین کر دیا دی سنٹرلیزیشن کے بعد سنسر بورڈ کی اور فیڈرل نے جو تھا وہ اس کو بتانی کس انفلونس کے تحت اس کو چلایا یا سن گورنمنٹ نے چلایا اچھا اسی طرح ایک دو اور فلمیں ریسنٹلی آئی ہیں جس میں کوئی ایک دو سین کی وجہ سے کہ ناملوم افراد دبائی میں بین ہوئی اور اسی ڈر سے کہ یہ خارجہ تعلقات جو ہے وہ خراب کرے گی تو پنجاب حکومت نے دبائی کے بعد پنجاب حکومت نے بھی فلم کو جو تھا وہ بین کرنا شروع کر دیا تو تبدیلی 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 کیا اس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی میجر تبدیلی کی طرف ہم گئے ہیں ہاں ایک ایلیمنٹ اب اور ایک جو پاورفل پلیئر آ گیا ہے اسی جہادی بیانیاں کی کانٹینیوشن کو رکھتے ہوئے ایک فریم ہے کلاسز کو ریپریزنٹ کرنے کا انٹرٹینمنٹ کے اندر جسے انگور کھٹے ہیں فریم کہتے ہیں یعنی جو انٹرٹینمنٹ کی سٹوریز ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جی بہت امیر فیملی ہے لیکن بچے بگڑے ہوئے بندہ بہت امیر ہے باپ دادہ کی دولت ہے لیکن وہ رات کو سو نہیں سکتا یہ چورن ہمیں اکثر بیچا جاتا ہے سسٹم کے اندر وہ کس طرح سے امیر ہوا اس نے جگہ کیسے بنائی اس کو کبھی بھی بیان نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں رائٹر نے پروڈیوسر نے یہ کیا کہ اس انگور کھٹے ہیں کہ فریم کے اندر اپنا ایک جو مذہبی انگل تھا وہ جوڑ دیا مثلا ایک ڈراما ہے جس میں لڑکی بہت امیر ہے اب انگور کھٹے ہیں والا وہ جو فریم ہے اس کی ڈیوورس ہو جاتی اور اس کی پوری جرنی کے تھو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ڈیوورس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وضو صحیح طرح سے کرنا نہیں آتا اس کو نماز صحیح طرح سے پڑھنی نہیں آتی اس کو جو دوسرے عدب و عداب ہیں اس کو وہ نہیں سکھائے گئے تو ہمارے جو اب ٹی وی انٹرٹینمنٹ ہے اس نے اس فریم کے ساتھ اپنا جو یہ لیسن تھا یہ نتھی کر کے مارکٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ ایک سوفٹ قسم کا جہادی نیرٹیو ہے جو اب آلموسٹ بک چکا ہے اور بک رہا ہے اور اس کے اندر اب جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ انکلوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں ٹک ٹاکرز آ گئے ہیں اس کے اندر اب جو ہیں وہ یوٹیوبرز آ گئے ہیں کبھی بھی آپ اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں تو آپ کو ہر بندہ اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کے جو نیرٹیو ہیں کہ جی امیر کی بات چھوڑے امیر کے پاس نہ دین ہے نہ اس کو رات کو نین آتی ہے آپ اچھے ہیں جو اس نون اے سی بس میں بیٹھ کر جو ہے وہ زندگی کا لطف لے رہے ہیں چھوڑے امیر کو اس کی فیکٹریوں کو تو اس طرح کا جو وہ ایک سوفٹ ذہن سازی ہو رہی ہے اس کے اندر کہیں بھی جا کے کوئی ہارڈ کور قسم کی چیز دے دینا اور پھر اس کو ون کروا کے نکل جانا یہ شاید مشکل نہیں رہے گا بالکل صحیح آپ نے اچھا تجزیہ کیا کہ یہ اس طرح کا چورن واقعی میں بیچا جاتا ہے اور وہ جو بسوں کا آپ نے حوالہ دیا اس میں آپ یہ دیکھیں ایک خاص بات کہ بسوں میں پہلے ہمیں بسوں یا ہوتل پہ ڈھابے پہ ہمیں ٹی وی نظر آ جاتے تھے اس میں فلم چل رہی ہے کچھ گانے چل رہے ہیں آپ بس میں کرا یہاں سے لاہور جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے ٹی وی لگاوا ہے اس میں آپ اب وہ کلچر گریجوالی ختم کر دیا گیا ہے اور ختم کرایا گیا ہے اس لیے کہ اگر آپ وہ ٹی وی لگا دیں بس میں اور اس میں کوئی گانا لگا دیں تو کوئی ملہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کیا فاشی ہے بند کرو اور پورے اگر بے شک پچاس لوگ سننا چاہتے ہوں لیکن ایک ملہ کھڑا ہو کر اس کو زبردستی وہ بند کروا دے گا گانے جو ہم ڈھابے پہ سن لیتے تھے ریکارڈنگ بج رہی ہوتی تھی وہ کلچر نہیں ہے اب آپ کو کہیں ریکارڈنگ سنائی نہیں دیتی جو ہم بچپن میں کالیج کے زمانے میں چلتے پھرتے گلیوں میں سنا کرتے تھے وہ نہیں آتی تو یہ بارحال ہمارے لحاظ سے تو ایک معاشرتی زبال ہے now floor is open for questions بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے تو اس میں مائک ذرا دے دیں میرا نام عرفان علی انساری ہے اور میں بھی براڈکاسٹنگ کی دنیا سے وابست کی ہے میری اور یہ دونوں میرے دوست بھی ہیں اکمل بھی میرے دوست ہیں ناظر سے تو کئی ہمارے اعباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوتنا ہے عامر سے میں ایک چھوٹا سا سوال ہے عامر آپ کی کتاب جو ہے بڑے اہم موضوع پہ ہے اور اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ کہ ان زمانے میں فلمز کو جو ہے اور ان فلمز کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے تاکہ وہ کچھ جو کچھ آپ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان میں پروپاگنڈا ڈال دیا جائے پاکستان انڈسٹری تو ٹھپ ہو گئی ختم ہو گئی یہاں کے نوجوانہ بھی فلمز جو ہے یہاں کی نہیں دیکھتے تو اب وہ پروپاگنڈا کس طرف چل پڑا ہے اس کے لئے آپ بتائیں کہ یہ اسی طرح کا اور ریسنٹلی وہ ہو رہا ہے اگر آپ نشاندہ ہی کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں کچھ اس میں ارز کر دوں گا سر اس میں ایک تو وہ جو پلئیرز کی بات کی کہ وہ بیانیاں بیتنا بک چکا ہے کہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ اگر وہ یہی بیانیاں بیچے گا تو وہ کچھ کما پائے گا ایک تو یہ تیع ہے دوسرا وہ بڑے پلئیرز جو کبھی صرف پریسرلیز ایشو کرتے تھے اب وہ پورے کا پورا جو ہے نا پرڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ اون کر رہے ہیں اور وہ کبھی اپنا نام دے کر فلم بنوا لیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کبھی ہمارا نام نہیں آئے گا فلم آپ جو ہے وہ بنا لیں اور اس کے بعد پھر جو ٹوٹل سکرینز ہیں ہمارے پاس اس ملک میں سرکٹ تو ٹوٹ چکا ہے یعنی چھوٹا سینما جو کبھی پچیس روپے کا سٹال کا ٹیگٹ ہوتا تھا اور وہ اس سے ہم نکل گئے ہیں اب ملٹی پلیکسز کے اندر اور سکسٹی فائیو سکرینز کے اندر بھی جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں زیادہ تر سکرینز ان کے کنٹرول میں ہیں ایک انڈیپینڈنٹ فلم میکر کے لیے یا اس کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے جہتے ہیں پراپوگنڈا کی جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں اس میں پلیئرز نے ایڈ ہو گئے ہیں سینما سے اب زیادہ جو ہے وہ یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکر اور فیس بک کے اوپر اور ٹرول آرمی جو ہیں وہ اب جو زیادہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ جگہ جو ہے وہ بنا رہی ہیں اپنی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے میں ایڈ کروں اس میں اگلے سوال لینے سے پہلے کہ یہ صرف انہوں نے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ایجنڈا سیٹنگ کا کہ کس طرح سے ذہن سازی کی جاتی ہے تو صرف فلم نہیں ہے اغبارات میں اب چونکہ ہمارا میڈیا سے تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کسی اردو اغبار میں بچوں کا صفحہ دیکھ لیں ایکسپریس کا جنگ کا نوائے وقت کا جیسا ان کے ویکلی بچوں کے صفحے آتے ہیں میں کئی خاصے عرصے میں ان کو ان کہانیوں کو پڑھتا ہوں جو بچوں کی کہانیوں پوری جہادی نیریٹیف بچوں کے کہانی کہ وہ اسکول میں فلان آم کا بچہ تھا وہ چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا وہ اٹھا اس نے یہ کیا وہ کیا اور پھر وہ کہانی بنتی ہے کہ جی وہ دشمن ایک ہندو نام ہوگا کوئی کہ وہ یہ ان کے گاؤں میں یہ کرنا چاہ رہا تھا ان کا ڈیم تباہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس بچے نے جو ہے وہ بڑی بہادری سے اور پھر کچھ ہمارے سیکیورٹی کے لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے وہ دشمن کا مضموم منصوبہ ناکام اب یہ بچوں کی کہانی ہے یہ بچوں کی کہانی اور اس طرح کی ایک کہانی نہیں بے شمار کہانیاں مختلف حوالوں سے اور اس میں وہ پورا یعنی بچے جب وہ کہانی اردو میں پڑھیں تو ان کا ان کی ذہن سازی ہو کہ جی یہ ہندو ہیں یہ سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں تباہ کر رہے ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مل کر جو ہے ان سازشوں کو ناکام بنائیں تو یہ سب اسی پروپاگنڈے کا ایک حصہ ہے اچھا جی اگلا سوال جی غوری صاحب قادر غوری میرا نام ہے بہت اچھی گفتگ اور یہ فلم کے حوالے سے اور کچھ چیزیں نئی بھی معلوم ہوئی ہیں تو یہ جو پروپاگنڈا ہے یہ گومن صاحب نے جیسے کہا دس بیس سال کی بات تھی انڈیا کی فلموں میں لیکن میں شولے فلم کی مثال دوں تو اس میں آخر میں حمید عبچن کو بلا وجہ ہی مار دیا انہوں نے کہ وہ ایک بیوہ سے شادی نہ کر پائے اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کے مرنے کی ٹھیک ہے تو سماج کا بڑا اثر ہوتا سیازت کی علاوہ بھی پھر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں گولام مصطفی فلم میں روینہ ٹنڈے ہندو تھی تو اس کو بلا وجہ ہی بم دماکے میں اوڑوا دیا اس کی بھی کوئی اوڑا نہیں تھی تو سماج کا بھی بڑا دبا ہوتا پروڈیسر جو آپ کے جو پروڈیسر ہوتے ہیں ادایتکار ہوتے ہیں ایکٹر ہوتے ہیں کئی فلمیں آئیں روجہ فلم آئی اس پر پابندی لگی ریاستی طور پر بمبوی فلم آئی اس میں بھی مسلمان اندوگا کلچر تھا پاکستان کی بدقسمتی کی یہاں فلمیں بن ہی نہیں رہی ہیں وہاں تو بن رہی ہیں سوئی داگے سے لے کے ان کے بعد اس دن میں گانا سنا تھا حلوہ آلہ آیا حلوہ مطلب کسی پہ گانے نہیں چھوڑے انہوں نے بٹن سے لے کر سوئی داگے مطلب ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا اچھا ٹکٹ ہمارا مہنگا کر دیا ہے سینما ختم کر کے ٹکٹ مہنگے کر دیا ہے تو وہ ویسے ہی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا پروپگنڈا مفت میں سپلائی وہ ڈراموں کے ذریعے اور اس ڈرامے میں بھی اگر کوئی پاپولور بیان ہے کہ مخالف کوئی سین آ جاتا ہے تو اس کو پھر ہمارے مولوی ہزار یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھو شراب کلچر پھلایا جا رہا ہے طلاق کلچر پھلایا جا رہا ہے تو اس میں ڈرامے کتنے مدد گاہ رہے ہیں کہ اگر ہم فلموں سے ہٹکے بھی دیکھیں ڈرامے تو بہت زیادہ آسان رسائی کا ذریعہ ہے فلموں سے بھی زیادہ پاکستان میں سر آپ کی بار ٹھیک ہے انڈین سینما کے حوالے سے کچھ چیزیں اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں شولے کا دوسری اینڈنگ بھی ریکارڈ کی گئی تھی جس میں بجن صاحب بج جاتے ہیں اس کے ساتھ ریلیز کی گئی لیکن آڈینس نے پسند نہیں کی تو انہوں نے پہلا پرنٹ رسٹور کر دیا کہ یہی پرنٹ ٹھیک ہے چونکہ وہ ظاہر ہے چل چکا ہے اور پچاس سال ہو گئے ہیں پھر جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو ہم انیلسز کرنا اس کا ہم ہمیں پڑے گا کیونکہ فائنل کاپی ہمارے سامنے وہی ہے نہرو کے دور میں جو ڈیبیٹ ہوئی انڈین سینما میں اس میں ایک ان کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے تو فلم لاؤز کے اوپر گفتگو کرتیوں نے کہا ہم کا اخلاق جو ہے وہ بنانا ہے اور اگر آپ نہرو دور کی فلم دیکھیں سیونٹیز تک اور ایٹیز تک تو آپ کو اس کے اندر ایک سیمی سوشلسٹ وائس جو ہے وہ نظر آتی ہے مزدور ہیں کسان ہیں ٹھیک ہے مدر انڈیا محبوب محبوب کا خود جو تھا وہ ٹلٹ تھا اس کی طرف سوشلزم کی طرف اس کے بعد جب کانگرس نے مہا بھارت ریلیس کر دیا نا تو وہاں بہت بڑی خرابی شروع ہی رجیف گاندی کے دور میں مہا بھارت کے ساتھ ہی رام مندر جو تھا وہ آ گیا اور پھر اس کے بعد آپ اگر آپ سوہاگ فلم دیکھے امیتہ بچن کی تو اس میں وہ درگا دیوی کا مندر بنانے کے لیے چندہ جمع ہو رہا ہے تو اس طرح کی کئی فلمیں پھر آنا شروع ہوگی جہاں مندر بنانے کے لیے چندہ جو ہے وہ جمع کیا جاتا تھا اور پھر پاکستان میں اس کے اگینسٹ ایک فلم آئی جب بابری مسجد کا واقعہ ہوا تو غالبا سلطان رائی کی تھی یوسف خان کی تھی تو اس نے جیل کے اندر ہی بابری مسجد کا موڈل بنا کر جو تھا وہ ازانے دینا وہاں پہ شروع کر دی کہ اگر ادھر نہیں بنا سکتے تو ہم ادھر تو بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر خشون سنگھ نے کہا تھا آن ائر نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے جو ایک سیکلر تشخص ہے انڈیا کا وہ ختم ہو جائے گا اور انڈیا اپنے انجام کی طرف بڑھے گا اچھا اب جو صورتحال ہے وہ گریجولی سٹارٹ ہوتی ہے آپ اس کو بی جے پی کے جو دور ہے اس سے آہستہ آہستہ لیٹسٹ اگزامپل اس کی گاندھی اور گوٹسے ہے جو فلم ان کی ریلیز ہوئی ہے اس میں وہ گاندھی جی کو گوٹسے کے ساتھ ایک ہی سل میں بند کر دیتے ہیں جس نے گاندھی جی کا مرڈر کیا ہے اور وہ گاندھی جی کو ریلائز کرواتا ہے کہ بھائی آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ غلط ہو اور اس کے بعد وہ اور گاندھی جی دونوں باہر نکلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انڈیا کو چلانے کے لیے یہ اب نیرٹیو جو ہے وہاں پہ بلڈنگ ہو رہی ہے جہاں تک ڈرامے کی بات ہے ڈرامے کے اندر ابھی جو کہا تھا کہ جو ایک دفعہ جو چیز مارکٹ میں بکنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر تاجر حضرات اور پروڈیوسر حضرات بہت کم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے یا نیش سے ہٹ کے کوئی چیز جو ہے وہ لے کے ہیں موسٹلی جو نیرٹیو ڈراموں میں ہمارے ہاں بھنا جا رہا ہے اگر گرامسچی کی بات کریں تو وہ وہی کلاس کو ریپیزنٹ کرنے کے کچھ چار سے پانچ فریمز ہیں انٹرٹینمنٹ کے اندر بیڈ اپل فریم ہے ایک کہ آپ امیر خاندان کی سٹوری سنائیں گے جس کے بچے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں آدمی جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یا آپ پرانے جو کلاسک اریسٹو کریسی ہے وہ اور جن کو ہم نوے رجے کہتے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ کے اوپر ڈراما جو ہے وہ دکھائیں گے لیکن اس سارے کے اندر آپ کا سسٹم کیا رول پلے کر رہا ہے سسٹم کے اندر مقتدرہ ہلکے کون کون سے ہیں جو پاور بیس رکھتے ہیں اور جو ان فیملیز کو سپورٹ دے رہے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کہیں پہ نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ ایک سلیپ واکر جسے ہم کہتے ہیں کہ نیند میں چلنا وہ سوسائیٹی ساری کے ساتھ سلیپ واکر بن گئی ہوئی ہے وہ نیند میں چلتی 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 کہیں اور چلے جا رہی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی صحیح سمجھ جو ہے وہ کونسی ہے کس ٹریکشن میں انہیں جانا ہے تو ڈراما جو ہے وہ ہے لیکن وہ گرامسچی کی طوری کے مطابق وہ اگین پھر جو مقتدرہ ہلکے ہیں ان کی جو نیریٹیو ہے اسی کو سیٹ کرنے کے کام آ رہا ہے بہت اچھی بات ہے اس میں میں تھوڑی سی میں آتا ہوں آپ کی طرف تھوڑی سی چیز میں آئیٹ کرنا چاہوں گا جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے وہ صرف ریلیجیس نہیں ہوتا نمبر ون نمبر ٹو اس میں دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایکسکلوزن اینڈ آئیڈیالوجی ایکسکلوزن کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کے ذریعے کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہوں یا وہ کمینسٹ نون کمینسٹ ہوں انٹی کمینسٹ ہوں امریکہ نے ایکسکلوڈ کیا کہ جو کمینسٹ ہوں گے تو ان کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا وہ آپ نے کتاب میں چپٹر ہے آپ کا کہ ہاؤس آنا امریکن ایکٹیوٹی جو مکارتیزم تھا اس میں ایکسکلوڈ کیا گیا کہ جو بھی لیفٹ کے لوگ ہیں وہ ایکسکلوڈ ہو پاکستان میں ایکسکلوڈ کیا گیا انڈیا کی اگر سینیما کی بات کر رہے ہیں اپنے نہرو کا اچھا حوالہ دیا اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شروع کے بیس پچیس سال تھے اس میں ان کا سنیمہ بڑا انکلوسف تھا حتیٰ کہ شولے تک شولے کے اب دیکھیں نا شولے میں وہ یعنی جان بوجھ کر وہ مسلم پوزیٹیف کردار دالتے تھے اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی یاد ہے آپ کو ایک ہنگل ایک عمر اکبر انتھونی خیر اس میں تو یہ ہے کہ وہ ہے تو ہندو کی ناولاد اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ وہ تین بچے مسلمان کے نہیں دکھائے انہوں نے خیر تو اس میں یہ ہوا کہ ایک ہنگل کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کا ایک پوزیٹیف کردار ہے اور اس طرح سے بے شمار کرداروں کی میں مثال دے سکتا ہوں نیگٹیف بھی تھے لیکن مسلمانوں کو انکلوٹ کیا جاتا تھا پاکستان میں یہ ہوا کہ یہ ایکسکلوجن تو ہم نے شروع سے رکھی ہم ایکسکلوٹ کرتے رہے اور خاک اور خون اس کی ایک بڑی آئیڈیل اگزامپل ہے ایک تھرڈ کلاس گھٹیا پروپیگنڈا فلم اشفاق احمد کے ساتھ نسیم اجاجی جیسے لوگوں نے جو چیزیں لکھی ہیں اور وہ پاپولرائز ہوئی لوگوں نے پڑھی نوجوان نسل ہوئی تو پوری ایک نسل تباہ ہوئی اس سے ذہنی طور پر زوال کی طرف گئی تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پروپیگنڈا صرف مذہبی نہیں ہوتا اس میں نمبر ون ایکسکلوزن ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسکلوٹ کرنا ہے ایک خاص طبقے کو اور دوسرے کوئی آئیڈیالوجی چاہیے جس پر آپ کھڑے ہو اور جو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں ہے اس کو تھوڑے مارے ہیں یا جان سے ہی مارتے ہیں جی اگلا سوال آپ کا میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنڈ دسکشن ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو آئیڈیالوجیکل سٹیٹ اپریٹیسز کے ذریعے ہیجیمنی کریئیٹ کی جاتی ہے اس طرح آپ نے بھی بات کیا آئیڈیالوجی کی تو وہاں پہ پھر کاؤنٹر ہیجیمنی یا جو رزیسٹنس آرٹ ہے یا جو اس سارے جو آنسلوٹ ہے اس کو رزیسٹنس دینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہمیں کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں اس میں ہمارے پاس ایران کی اگزمپل ایک کامرد کا اپنا میرے خیال میں ریسنٹلی انہوں نے ایک دراما لکھا ہے بریکنگ نیوز جس کے اندر بڑے کرافٹ فولی ایک کرٹیک کو جو ہے وہ مین سٹریم کے ذریعے اتارنے کی کوشش کی جائے تو میں چاہوں گا کہ کامرد اگر اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ مطلب اگر یہ ہیجیمنی کریئٹڈ ہے اور رائیڈ کا ایک اتنا بڑا آنسلوٹ ہے تو اس میں کاؤنٹر اس کو ہیجیمنک جو آرٹ ہے یا لٹریچر ہے اس کو کرنے کے لیے آرٹس کو کیا کرنا چاہیے تینکیو ظاہر ہے آرٹسٹ کو اپنی کوشش کرنی چاہیے ہمارے ہاں ایک پرابلم سر یہ رہا ہے کہ لوگوں نے نا سپیسز چھوڑ دی اور دوسری آڈیلوجی جو تھی اس کو موقع ملا کہ اگر آپ نے تھوڑی سی سپیس چھوڑی ہے تو وہ پھر اس میں پوری طرح داخل ہو گئے اور پورے کے پورے داخل ہو گئے ہمارا پوائنٹ آو ویو یہی رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو مارکس پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ بوریو پریس کے لئے آرٹیکلز جو ہیں وہ لکھتے رہے ہیں امریکن اخباروں کے اندر تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں جہاں جتنی سپیس ملتی ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا جتنا کام کر سکتے ہیں وہ اتنا کام جو ہے وہ ہمیں وہاں پر رہ کے جو ہے وہ کرنا چاہیے ایک دم سے تو ظاہر ہے کہ ہم کنفرنٹریشن کے اس میں نہیں جا سکتے ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جتنا اس کو پاپولر ہیجمنی کو جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں اور اپنی بات کہہ سکتے ہیں اس کا حد تک کرنی چاہیے ہمارے ہاں کچھ انسٹیوشنز اس میں ویک ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں سٹریٹ تھیٹر جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ ہوتا ہوگا کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتا ہوگا تو اگر ہم اس کے مقابلے میں بھارت کی بات کریں تو جیسے ابھی یہ فلم آئی ہے مٹو کی سائیکل تو وہ بالکل ایک سٹریٹ کے جو نیرٹیو ہے اس کے پیرلل اگینس جا کے اس کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ جن تھیٹر کی بنیاد انہوں نے رکھی ہوئی ہے انڈیا کے اندر جو یو پی بیہار کے ہیں وہ وہاں پر سٹریٹ تھیٹر کے ذریعے جو پبلک کا کلچر ہے جو عوامی کلچر ہے جو ورکنگ کلاس کا کلچر ہے اس کو انٹروڈیوز کرواتے ہیں جہاں کہیں انہیں کوئی پیسہ محسر آتا ہے وہاں وہ فلم بنا لیتے ہیں یا اس کو لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو یہی ہے کہ جہاں جتنی سپیس ملتی ہے وہاں ایک آرٹسٹ کو اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے مطلب آرٹسٹ وہی ہے جو پکڑائی نہ دے اپنی جیسے ہمیں بعد میں جا کے پتا چلا کہ انٹرنیشنل گریہ لے کے آتی یہ نا بڑے دو بنیادی سوال ہیں جس طرح ڈاک صاحب نے گرامچی کا حوالہ دیا کہ ریاست کوئی بھی ہو وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو سیکلر ہو رائٹ کی ہو لیفٹ کی ہو تو وہ اپنی حجمنی کے لیے یا اپنی برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹس کو تو وہ مختلف جو ٹولز ہے وہ استعمال کرتی ہے زوردبردستی کے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست کو یا ایک مقتدرہ کو اپنی حجمنی بنانے کے لیے ان ٹولز کا استعمال کرنا کیوں ضروری ہے یہ سوال اپنی جگہ پہ ایک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کسی بھی ریاست کا شاید کوئی نظریہ نہیں ہوتا اس کا نظریہ صرف اقتدار ہوتا ہے تو وہ کسی آئیڈیالوجی کی کسی نظریہ کی آڑ لے کے وہ اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جان دینا اپنی بہت مشکل ہے بغیر کسی نظریہ یا آدرش کے کہ جب تک آپ کو یقین نہ دلا دیا جائے یا آپ کو خود یقین نہ ہو جائے کہ جو میں جس نظریہ پہ عمل کر رہا ہوں اس کے لیے جان دینا ضروری ہے تو وہ پوائنٹ لانے کے لیے ایک بڑی تربیت کی اور بڑی ایک نرچرنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ہو گیا ایک سوال دوسرا اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان میں جو آمیر نے بھی بات کی اور ہمارے دوست بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ کلچر فلم کا یا آرڈ کا وہ ختم کیوں ہو گیا ہم اگر انڈیا اور پاکستان کی مثال لیں تو ہم دونوں ممالک ایک ہی پسمندر کے ایک ہی ملک تھے ایک ہی وقت میں ہمیں آدادی ملی اور ایک ہی طرح سے اب میں اس میں تھوڑا سا مثالوں کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کا وجود عمل میں آتا ہے تو آپ ہم دیکھیں ایک جو کانسپیریسی تھیوری ہے وہ یہ کہ انگریز نے ایک بڑے ملک کے درمیان ایک ایسا بورڈر رکھنے کے لیے ایک ایسا سوفٹ جگہ رکھنے کے لیے تاکہ یہ جو سوویت یونین کی طرف سے ایک نظریہ کی جو آمد ہے یا رشیانز کو یہاں آنے سے روکنے کے لیے آپ ایک نیا ملک بنا دیں ایک اس کانسپیریسی تھیوری پر بڑا بات ہو رہی ہے لیکن جب آپ آج کے وہاں کے ایٹموسفیر کا جائزہ لیتے ہیں یا وہاں کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں یا بابری مسجد کا یہ سمبولیکلی تو یعنی ایک ظاہرن بھی بہت بڑا واقعہ ہے لیکن سمبولیک اس کی بہت بڑا امپیکٹ ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مسجد کے نقصان سے یہاں پاکستان میں کتنی زیادہ جو گردوارے تھے یا جو مندر تھے بغیر استمیز کے کہ یہ گردوارہ ہے یا مندر ہے ان کو ڈا دیا گیا کچھ بچ گئے کچھ ختم ہو گئے اچھا میں مجھے تفاق ہوا سعودی عرب جانے کا تو میں نے کہا کہ جن ان نشانیوں کو انہوں نے اپنے مذہبی نام پہ یا ایک نظریہ کے نام پہ ان کو وینش کر دیا ہے ختم کر دیا ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ روئیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ ریوائیول کی طرف یا روشن خیالی کی طرف چل نکلے ہیں جس طرح وہاں موڈلنگ ہو رہی ہے جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ ایک موڈن سٹی بسایا جا رہا ہے تو چیزوں کی دیکھیں مذہبی کے علاوہ اس کی ایک آرکائیول ویلیو بھی ہوتی ہے اب وہ اس کی ایک اپنی امپورٹنس تو ہے کہ نہیں ہے آپ نے ایک سمبولیکلی وہاں ایک مندر تو بنا دیا اور اس پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی سوسائیٹی میں کتنی بڑی ڈیوائیڈ جو ہے وہ ڈال دی لیکن اس ڈیوائیڈ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے جو اقتدار میں ہے جو اس کے بینیفیشریز ہیں تو ہمارے ہاں یہ ہوا کہ کسی نہ کسی طرح پارٹیشن کے بعد ہماری فلم چل رہی تھی آپ اگر ففٹیز کا میوزک دیکھیں اور ہمارے کوئی اچھے حالات نہیں تھے جو ہمارے جو فلمنگ کے جو ہمارے سٹوڈیوز تھے وہ جلے ہوئے تھے فسادات میں سینما کی کوئی بہتر حالت نہیں تھی لیکن لوگوں میں چکے ایک پس منظر تھا تو لوگوں نے دوبارہ اس سینما کو کھڑا کر لیا اچھا وہ یہ ہے کہ آپ میوزک دیکھیں سکسٹیز ففٹیز کا سکسٹیز کا سیونٹیز کا اور پھر ایٹیز میں آکے جب پاکستان میں مارشل تھا تو ہماری فلم بوم پہ تھی لیکن یہ کہ ایک تو سٹیٹ نے اور ہمارے دہارے سٹیٹ ہی بنیادی آپریٹر ہوتا ہے نا اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کسی آئیڈیالوجی کیوں کہ ہم نے نہ تو میزک کو ان کیا نہ ہم نے فلم کون کیا نہ ہم نے آرٹ کو کیا اور ہم آج تک جو کومنر ہے ہمارا آج تک وہ یہی سمجھتا ہے جس طرح ایک زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ فلم کیا ہے ٹی وی بھی تو ہے نا وہ تو ہر گھر میں ہیں اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے جو سیاست سینما اور سماج ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو بقاعدہ پوڈیوز آئٹم ہے وہ ٹک ٹاک پہ ہو وہ یوٹیوب پہ ہو یا وہ کسی بھی سوشل میڈیا کی ایپ پہ ہو اس کا امپیکٹ کئی ہزار گناہ زیادہ ہوتا ہے ایک را فوٹیج سے ہو سکتا ہے کسی عام فوٹیج کا بھی زیادہ ہو لیکن عمومی طور پہ جو کسی آئیڈیا یا کسی بیس میں اس کو بنایا جاتا ہے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے اچھا جس طرح آمر نے بات کی کہ لوگوں نے اپنی سپیس چھوڑ دی آپ یہ دیکھیں کہ جس ایران کی بہت اچھی اگزام پل ہے یعنی میں دوہزار پانچ میں نسی میں فلم کا سٹوڈن بننے سے پہلے تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جپانی کام فلم میں کس میار کا ہے پرتگالی یا برازیلین کام جو ہے وہ کس جو ریلیجس سوسائٹی ہے وہ قائم ہے لیکن وہاں چونکہ سینما کی ایک بیس تھی تو وہاں لوگوں نے اتنی بڑی بڑی فلمیں بنائیں جو اور وہاں کا سینما وہاں کی فلم ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا آوار لیتی ہے ہمارے ہاں اشواق صاحب نے فیض احمد بزنس کا کام ہے یہ بزنس ہے تو آپ اس بزنس میں اگر کوئی بہت کام ہوتا رہے تو اس میں آمر خان کی کیا فلم تھی پی کے یا اس میں کوئی آرٹ فلم میں بن سکتی ہیں جن کا امپیکٹ ہے جو اپنا میسج جس فلم کی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر سنما کھڑا ہے وہ ان کے نظریات سے لیدہ ہو کے وہ بہت ہالی ووڈ یا انٹرنیشنل سنما کے برابر کھڑے ہیں اچھا ہمارے ہاں چکے وہ بیس ہی نہیں بن سکی تو وقت کے ساتھ جو ہم نے اس کو اپنے حالات پر چھوڑ دیا اور وہ پھر اپنے حالات کی بیس پہ ہی اپنے وزن کے نیچے دب گیا تو آج ہمیں فلم پاکستان میں تو کہیں نظر بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتلایا اب ہم صرف ایک آخری سوال لیں گے لیکن اس سے پہرے میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑی اہم ہے یہ ہمارے ہاں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو چونکہ ریلیجس نیریٹیو ہے اس لیے سینیما ہمارے ہاں ختم ہو گیا ایران میں دیکھیں ایران میں ملاؤں کی حکومت ہے لیکن وہاں سینیما چل رہا ہے جو اہم بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ایران نے اسلام قبول کرنے کے باوجود اپنی شناخت جو تھی وہ برقرار رکھی ایک ایرانی ثقافت اور تہذیب کی ہمارے ہاں بھی وہ تہذیب اور ثقافت ہندوستانی تہذیب اور ثقافت برقرار رہی زیاء الحق تک اس کے بعد ایران نے ریولوشن کے بعد بھی اس ثقافت کو برقرار رکھا یعنی ملہ تو آگئے لیکن چونکہ ایک تریڈیشن چلی آ رہی تھی ایران کا چونکہ پرفارمنگ آرٹس کا پورا بیگراؤن تھا جس کو انہوں نے کنٹینیو کیا ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے اس کو نیگیٹ کیا اور ہم نے جو ہماری ساؤت ایشین ہندوستانی تہذیب سے اس سے ناتے توڑ کے ہم نے سعودی عرب کے ایک بیرن کلچر جو بنجر کلچر تھا جہاں کی کوئی تہذیب اور ثقافت پریکٹیکلی تھی ہی نہیں کوئی ناج گانا یا جو جس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں ملتی تو وہ ہم نے اپنی نگیشن ایک آخری سوال لیں گے اس کے بعد ہم یہ کلوس کر دیں گے آپ کافی بول چکے ہیں اس لیے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارا سفر یہ دیکھیں جو ہمارا ذہنی یا فکری سفر ہے کہ جب گاندی کا قتل ہوتا ہے تو ریڈیو لاہور نے حمین نسیم نے خاکہ لکھا جو وہاں جنہوں نے انارکلی لکھا جو ہمارے بہت امتیاد لیتا جو نے کہا میں تو اس حالت میں نہیں ہوں شکر تھانوی نے بھی کہا میں تو شیئر نہیں بس ایک کتا لکھ دیا تو وہ اگلے دن انہوں نے پروگرام پروپرلی پروڈیوس کیا اور دہروں نے انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ کہ سب سے اچھا گاندی پر پروگرام جو اور بچری ہے وہ ریڈیو لاہور نے بنایا ہے اور ہمارا سفر پھر یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم انڈین گانے یا انڈین فلم اور ہمارا ٹی وی ادھر بہن ہے اور ان کا یہاں بہن ہے گو کہ وہ ان بٹوین لائنز کہیں سے ہمارے تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک اچھی بات کوئی اگر سوال ہے تو ایک آخری ہم سوال لیں گے میرا سوال ہے انڈیا کے ایک بہت مشہور ایکٹر ہے منوج بوچ بھائی پرسنلی شاید میرے فیوریٹ ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سینیما صرف آپ کا ہیر سٹائل ہی تبدیل کر سکتا باقی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آئیڈیولوجی ہے اس کی جو سورس ہوتی ہے وہ صرف ریاست تو نہیں ہوتی وہ سماج کے اندر اور بہت دفعہ ریاست یعنی انٹی ریاست نیریٹیوز کی آئیڈیولوجی سماج کے اندر سے مطلب پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر ہمیں سینیما میں نظر آتی مثال کے طور پہ پوسٹ موڈرن جو ہے جس میں فیمن بھی ہے الگی بی ٹی کی بھی ہے تو اگر آپ یو ایس ایس بھی دیکھیں تو میں چونکہ دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں ہر مووی میں فیمن اور یہ چیز بہت زیادہ ہے اور فیمن بھی تقریبا ریڈیکل لیکن اگر آپ وہاں کے لوگوں کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی تک رائیڈ بین خصوصا جو لوگ پاور سٹرکچرز میں وہ تو ہوئی ہیں تو ان کے پاور سٹرکچرز نظر آتے ہیں اور تیسرا ایک سوال یہ کہ کیا آئیڈیولوجی لیس سینما ہے یا ہو سکتا دنیا میں کوئی چیز بھی آئیڈیولوجی لیس ہوئی نہیں سکتی ایک پھر فلم کی اگزامپل بودھا انٹریفنگ جاب اس میں نکسل لائٹس جو ہیں وہ اس طرح کی پورٹری جو ہے وہ دنیا میں بیچنا چاہ رہے ہیں اسے فنڈ حاصل کر کے اپنی وار کو چلانا چاہ رہے ہیں جو پورٹری کے اوپر دنیا کی کسی تہذیب کے کوئی اثرات نہیں آئے یعنی گلاس کی شیپ ہے تو اس کی بھی کوئی پولٹیکل ریزن ہے دنیا میں کوئی چیز بھی پولٹیکل ریزن کے بغیر نہیں ہے پولٹیکس سے مراد یہ نہیں ہے جو ہمارے ملک میں کھیلی جا رہی ہے بیانات کی پولٹیکس واج پائی صاحب کی آپ نے بات کی تو میں نے کتاب میں ایک جگہ ریفرنس دیا ہوا ہے جو آئی جی تھے کراچی کے جب پپو جو گینگسٹر تھا وہ مارا گیا ارشد پپو تو ڈان کی یہ نیوز کا میں ریفرنس دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد فلم کھلنائک ریلیز ہونے کے بعد اس گینگسٹر کا واردات کا انداز اٹھنا بیٹھنا بول چال کا طریقہ سارا وہی تھا جو کھلنائک سے آرہا تھا ٹھیک ہے پھر اس کی اندر میں نے ایک 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 فلم سے اٹھا کے گینگس آف واسپور سے جس میں وہ رمہ دیر سنگ کہتا ہے کہ جب تک بھارت میں سنما ہے لوگ بے فکوف بنتے رہیں گے ٹھیک ہے میں ابھی تک اس لیے بچا ہوا ہوں کہ میں نے سنما نہیں دیکھا اور باقی جتنے لوگ میرے اردگرد ہیں سب کے دماغ میں اپنی فلم چل رہی ہے اور ہر بندہ اپنی فلم ہیرو بن کے گھوم رہا سیکنڈ ورلڈ وار دوران دو جگوں کے درمیان ہے سینما تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک فٹ جو ریل ہے تب فلم جو ہے اس کے فٹ کے حساب سے میر ہوتی تھی امریکہ کی کوئی سو یا ہزار ڈالر کی امپورٹس ہوتی ہیں ہمارا فرنیچر بکتا ہے ہمارے طرح سے ہے اور باقی سوری میں اس میں آپ کا جو دیکھیں ریاست ریاست کا وجود جو ہوتا ہے وہ خود کسی نا کسی آڈالوجی کے اوپر آتا ہے اس کے اوپر بڑی لینن کی کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے کہ ریاست جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتی ہے بورجوہ سٹیٹ کی نظریات پہ کھڑی ہوتی ہے فاشس سٹیٹ کے نظریات پہ کھڑی ہوتی ہے اور سوشل اسٹ ریاست کے ساتھ ریاست کا وجود ہی نظریات کی پیداوار سے شروع ہوتا ہے اور وہ جو گروپ برس اقتدار آتا ہے وہ ان نظریات کو ڈسکرس سب میئر چلتی رہیں گی کہ آپ لوگوں کو ہر وقت یہ نہیں کر سکتے کہ پکڑیں اور چوری کی سزا دیں ہاں بچوں کی کتابوں میں یہ لکھنا شروع کر دیں کہ چوری کرنا یہ پاپ ہے اگر آپ یہ چوری کریں گے تو آپ خود بخود آپ کے راہے راست پر نظریہ کی اوپر ہی کھڑی ہے جس کو لے کے چل رہی ہے اور اس نے سپیس دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اندر کام کریں ایک دوست نے لگی بی ٹی کی دو جملے پروگرام ختم کرنے سے پہلے کیونکہ آپ کے سوال اور ان کی گفتگوز سے میرے ذہن میں آئے جو ایک دو چیزیں میں جن کا خیال لگتا ہوں شاید آپ لوگوں کے بھی کام آئے ہم نے یہ سکھا ہے چند سویپنگ سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے ایور نیور آلویز ایوری ایوری ایڈیالوجی ایوری ایوری پرسن یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اچھا اور بڑے بڑے انٹیلیکچول اس ٹرپ میں آ جاتے ہیں انکلوڈنگ کارل مارکس جب کارل مارکس کمیونیس منرفیسٹو کا پہلا جملہ لکھتا ہے کہ انٹائر ہیومن ہسٹری ایس نیور ایس ہسٹری آف کلاس سٹیٹمنٹ اب یہ اتنا بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اب آپ کہیں کہ اگر یہی آپ سمجھ لیں کہ ساری تاریخ یہی ہے تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہر چیز کو آپ دیے جاتے چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سے الگ ہوتی ہیں اسی طرح ہر چیز آئیڈیالوجی کے پس منظر میں دیکھنا یہ بھی ایکسٹریمزم ہے اس کو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز دیکھ لیتا کوئی اچھی پینٹنگ میں دیکھ لیتا ہوں گویا کی پینٹنگ آپ دیکھ لیں اب آپ کہیں کہ اس میں بھی آئیڈیالوجی آپ گویا کی پینٹنگ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا آئیڈیالوجی ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہمیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم سویپنگ اسٹیٹمنٹ کو آوائیڈ نہیں ہر چیز آئیڈیالوجی نہیں ہوتی کچھ چیزیں پیور انٹرٹینمنٹ کے لئے بھی ہوتی ہیں کچھ فلم کچھ پینٹنگ کریٹیو آرٹس پرفارمنگ آرٹس بہت چیزیں بغیر لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ زیادہ تر چیزیں آئیڈیالوجی دریون ہوتی ہیں اور ہو سکتی اور جو آخری سوال وہ بھی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ آئیڈیالوجی صرف ریاست کی نہیں ہوتی دیکھیں دونوں یعنی یہ دو طرف ہر ٹریفک ہے کہ کبھی ریاست آئیڈیالوجی امپوس کرتی ہے اور کبھی ریاست آئیڈیالوجی چینج کرتی ہے پبلک پریشر کے نتیجے میں چاہے وہ مذہبی ریاست ہو تمام مذہب جب جو بالدست طبقے اس وقت تھے جو بھی نیا مذہب آیا تو اس کی ریزیسٹنس کی گئی گوتم بودھ جب بودھزم لے کر آیا تو اس کو ریزیسٹ کیا لیکن ایک وقت آیا کہ خود اشوکہ اس نے جب دیکھا کہ بودھزم پھیل رہا ہے تو بودھزم پھیلانا شروع کیا ابو سفیان آخر تک اسلام کی مخالفت کرتا رہا جب اس نے دیکھا چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں آئیڈیالوجی بدل رہی ہے مسلمان ہو گیا اس طرح سے بہت ساری مثالیں دی کانسٹنٹین جو فورٹ سینچری میں جو عیسائیت جب پھیل رہی تھی انہوں نے رومی سلطنت نے عیسائیت کو کشلا لیکن جب انہوں نے دیکھا جی پانسہ پلٹ رہا ہے تو جو برسے اختدار طبقے تھے وہ تبدیل ہو گئے تو آئیڈیالوجی دونوں سمتوں میں چلتی ہے کبھی ریاست آئیڈیالوجی مسلط کرتی ہے کبھی ریاست اپنے مفاد کے لیے آئیڈیالوجی کو تبدیل بھی کرتی تینک بہت شکریہ آپ سب کا اور آپ کا اور آپ کا تینک سب آئیڈیالوجی سب